اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سی ہوں گے آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے دال گوشت کی ریسیپی بہت سمپل ہے بنانا لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار اور ایک یونیک سی ڈش ہے یہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا دال گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی ایک کپ مسور کی دال لال والی یہ دال ہے مسور کی جو اکثر ہم اپنے گھر میں بنایا کرتے ہیں اس کو میں ایک بال میں ڈال دوں گی اور دال کو ہم اچھی طریقے سے دھولیں گے دال کو دھونے کے بعد میں نے پانی میں بھگو دیا ہے دس سے پندر منٹ کے لیے تاکہ دال تھوڑی سی پھول جائے اور نرب ہو جائے تو دال کو رکھتے ہیں ہم ایک سائٹ پر کچھ مسالے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہم دال گوشت کے ساتھ ڈالتے ہیں دال کے ساتھ ہم ڈالیں گے بیف میں نے لیا ہے 500 گرام بیف آپ اس میں مٹن یا چکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیمٹر لیا ہے دو درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی ہے اس کو میں نے ایسی رفلی کاٹا ہے اور ہاف کپ کے پرابا اس میں آئل جائے گا ادھر نسنگے پیس ڈالوں گی میں اس میں 1 ٹیبل سپون ہرا دھنیا ہے دوڑا سا لیا ہے میں نے اور تین سے چار عدد ہری میں اس کی ہیں بڑی والی اس کو بیٹ میں سے کٹ کیا ہے پیسا ہوا گارہ مسالہ ڈالوں گی میں اوپر سے ہاف ٹی سپون کے برابر اور کچھ مسالے لیں گے ہم جس میں شامل ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر نمک ڈالوں گی میں اس میں 1.5 ٹی سپون فٹی ہوئی لال مریج 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون اور پیسی ہوئی لال مریج بھی اس میں 1 ٹی سپون ہی شامل کریں گے تو پریشا ککر میں میں بناؤں گی یہ اس میں میں ڈالوں گی بیف ٹیماتر پیاز ادھر کے سنے پیس ڈالیں گے تقریباً ہم تمام چیزیں اس میں ڈال لیں گے اور جیتے بھی میرے مسالے دکھائے تھے وہ ڈال لیں گے اس میں دو تین چیزیں ہیں جو میں اس میں نہیں ڈال لوں گے ابھی اور ساری باکی کی چیزیں ڈال لوں گی آئل بھی ڈال دیں گے ہم اس میں پریشا ککر میں اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس کے برابر پانی ہم نے اس میں اتنا ڈال لیں گے پس اس میں گوشت اور مسالے ڈپ ہو جائیں آسانی سے اور کوکر کا ڈکنا میں کور کر دوں گی چاہیں پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو پریشا ککر کے بجائے تو کوکر کا میں نے لک کر دیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے فلم پر میڈیم ٹو ہائی فلم پر ہم اسے تقریباً دس سے پندر منٹ کے لئے پکائیں گے تو دس سے پندر منٹ کے بعد پریشا ککر کا میں لوگ کھول دوں گی اور دس سے پندر منٹ کے بعد گوشت پرفیکٹ بن کے تیار ہو جائے گا اس میں گل جائے گا اس میں آسانی سے اور گوشت میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تو میں اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور جو ہم نے ٹیمارٹر ڈالا تھا اس کا ہم چھلکہ ہٹا دیں گے نکال دیں گے ٹیمارٹر کی دیکھیں میں نے چھلکہ ہٹا دیا اوپر سے اس نے اس کو اتار دی ہے اور گوشت کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ آئل نظر آنے لگے تو دیکھیں گوشت میں آئل بھی نظر آنے لگا ہے ہمیں اسی طریقے سے گوشت کو بھوننا ہے اور جو میں نے ڈال بھگو کے رکھی تھی اس کا میں نے پانی نکال دیا ہے اور ڈال کو ہم گوشت میں شامل کر دیں گے تو مصور کی ڈالیں زیادہ گلنے میں ٹائم نہیں لگاتی فٹا فٹ بن جاتی تقریباً دو سے پانچ منٹ میں آسانی سے گل جاتی ہے تو دار میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس پر تقریباً میں ڈال دوں گے پانی اتنا پانی ہم نے ڈال لیں کہ دار اس میں گل جائے تقریباً ایک کپ کے برابر اس میں پانی جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے کور کر کے پکا سکتے ہیں دار اس میں بھی گل جائیں گے لیکن میں نے اس کو پریشت کو کر کے ڈھکنا کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے لگ دیا ہے اور پانچ منٹ کے بعد میں نے کور ہٹا دیا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ڈال بھی گل چکی ہے مصور کی ڈال زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے گل میں تو پانچ منٹ میں بلکل آسانی سے گل گئی ہے اب ہمیں اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے جتنی ہم نے ڈال کے ٹھکنس رکھنی ہے تو اسی طریقے سے میں ڈال گوشت بناتی ہوں اپنے گھر میں اور یہ ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پانی میں نے ڈال میں ڈال دیا ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا لو فلم پر پکائیں گے اور میں اس میں ڈال دوں گے ہر دنیا اور ہری میچ جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا ہر دنیا اور ہری میچ ہم اس چی طریقے سے مکس کریں گے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے پانے میں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور اوپس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا گرم مسالہ بلکل لو فلم پر میں نے اسے رکھایا پٹنے کے لیے اور اس کی ٹک میں سب اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً آدھر گلاس سے درہ سے زیادہ پانی ڈالا ہے تو میں دکھاتی ہوں ڈال آپ کو دیکھئے ڈال کتنی اچھی طریقے سے گلی ہے تو ڈال گوش ہمارے اسی طریقے سے بننے تیار ہوتا ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں لائیں گے آپ کے لیے نیکس ریسپی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ